مینی بجٹ نے سب سے زیادہ موبائل تاجروں کو پریشان کر دیا ہال روڈ کے تاجر کہتے ہیں کہ موبائل ہر حکومت مہنگے کر دیتی ہے جس سے کاروبار تباہ ہونے لگے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ایکیومدنی سے جی ایکیومدنی تحریک انصاف کی جانب سے جو مینی بجٹ دیا گیا ہے اس میں تقریباً الیکٹرونکس کی مسنوعات جو ہیں وہ چار سو سے زائد مسنوعات پر مزید ٹیکسز اور ڈیوٹیز آئیت کر دی گئی ہیں جن میں سب سے زیادہ جو عوامی استعمال کی اشیاء ہیں ان میں موبائل اور موبائل ایسیسریز شامل ہیں میں اس وقت ہال روڈ پر موجود ہوں جو کہ شہر لاہور کی معروف موبائل مارکیٹ ہے جہاں پر موبائل کا ہول سیل کا کام بھی کیا جاتا ہے جبکہ ریٹیل کا کام بھی کیا جاتا ہے اور ٹیکسز میں اضافے کے بعد جو ہے یہاں کے تاجر خاصے پریشان نظر آتے ہیں یہاں کے دکاندار جو ہیں وہ خاصے پریشان نظر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ موبائل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ہیسی حوالے سے ہم کسی تاجر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے جی آپ بتائیے گا اضافہ تو کر دیا گیا ہے کاروبار کیا ہوگا جو پہلے چار مہینے پہلے یہ فون تھا یہ نوہزار بے کا تھا اب یہ بارہہزار تین سو گیا اب ٹیکس لگ جگہ یہی میرے خاصے بیس ہزار بے کا ہو جگا یہ دیکھیں یہ چودہ ہزار پانسو کا تھا یہ ستانہ ہزار پہ گا ہو گیا تو یہاں پہ کام کیا نہیں آپ کے سامنے مارگیٹ کے حالات ہیں یہاں پہ کیا کام ہوگا ان کا کہنا ہے کہ کبھی ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور کبھی ٹیکسیز اور ڈیوٹیز بڑھا دی جاتی ہے چار ماہ میں تقریباً جو ہے وہ چالیس سے ساٹھ فیصد تک موبائل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں چاہے وہ ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو یا ٹیکسیز اور ڈیوٹیز کی شرح میں بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کی